انٹریو گائیڈ کے میں سیمپل آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آج سکے کہ جنرلی انٹریو گائیڈ کے حصے کیا ہوتے ہیں جو کہ ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں بات کی اور کس طرح کی انٹریو گائیڈ کی کمپوزیشن ہوتی ہے اس کو بتانے کے مقصد یہ ہے کہ ہم صرف ہیپوثیٹیکلی باتیں نہ کرتے رہیں پریکٹیکل اگزیمپل سے میرے خیال میں جو سمجھ آتی ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ میرا کام جو ہے بیسیکلی میرا اپنا ورک ہے ایکسچینج میریجز کے اوپر جس کو میں اکثر اپنے لیکچر میں کوٹ کر رہا ہوں اس کی کمپوزیشن کیا تھی بیسیکلی یہ انٹریو گائیڈ ہے آپ کو یہ پہلے ڈیمو گرافک انفرمیشن ویزیبل ہوں گی مثال کے طور پر سیریل نمبر جب آپ کیس سٹڈیز لے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کے اوپر لیٹس اے ون لکھ دیا ڈیٹ جس کو آپ نے مثال کے طور پر آج جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو آج ٹوانٹی سکسٹھ مارچ ہے ٹو تھواؤزنڈ ٹوانٹی ون تو یہ آپ نے ڈیٹ لکھ دی پھر نیم آف در ریسپونڈنٹ یہ آپ اس کو مائنس کر دیں یہ آپ نہ لکھیں یہ ایڈون نو کیوں ایسے رہا پھر یہ ایج ہے یہ بڑی ضروری ہے ایڈوکیشن جنڈر پھر ٹوٹل فیملی میمبرز اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فیملی میمبرز کتنے ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت بڑی فیملی ہوگی تو اس میں جب وہ رشتے ارینج کرتے ہیں تو اس کے ڈیفرنٹ میکنزم ہے چلیں جی اگر چار بچے ہیں تو ماں کہتی ہے دو میرے پیرنٹس کی سائیڈ پہ کر دیں ان کی شادی اور دو جو ہیں وہ آپ کے پیرنٹس کی شادی آپ کے بھائی بہنیں اس طرف کر دیں یعنی باپ کو کہتی ہے تو پھر ساتھ میں ٹوٹل فیملی میمبرز اور میل فیمل اس میں کیا ہیں پھر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا نیوکلئر ہے یا ایکسٹینڈڈ ہے بینگ سٹوڈنٹ اف سشیالوجی ایم شور یور فیملیئر بعض اوقات لوگ کتنی لینگویجز بولتے ہیں مثال کے طور پہ لینگویجز سے ایکسپوئیر ہوتا ہے جنرلی زیادہ ٹریڈیشن کا پتہ ہے ملٹی لینگویجز بولتے ہیں مادر ٹنگ کیا ہے اس میں ایتنی سٹی کیا ہے اگر آپ اپنے آپ کو سرٹین ایتنی سٹی کے ساتھ لینگ کرتے ہیں پھر اکوپیشن بڑا ضروری ہے پرسنال انکم یہ جنرلی اگر ارننگ ہینڈ ہوگا مثال کے طور پہ تو ارننگ ہینڈ کی ڈپینڈنسی ذرا کام ہوتی ہے شادی کی بھی اس کو لیبیلٹی ہے لیکن اگر وہ ڈپینڈنٹ ہے پھر اسی طرح سے اب یہ دوسرا پورشن یہ ڈیریکٹلی میریج کے قویشن ڈیریکٹ نہیں ہیں تھوڑے سے انڈیریکٹ میں نے کیے مثال کے طور پہ آپ کی چچا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی یا مامو کی بیٹی کے ساتھ ہوئی یا کھالا کی بیٹی یا پھوپو کی بیٹی تو یہ وہ ہے نٹ ویڈ کازنز ٹھیک ہے میریج ویڈ ان دی کاسٹ یہ بسیکلی سی اے ایس ٹی ای کلین کے اندر ہوئی ٹرائب کے اندر ہوئی آوٹسائیڈ یہ ٹرائب ہے پھر میریج ویڈ ان سیم ایتنی سٹی آوٹسائیڈ دی ایتنی سٹی ٹھیک ہے جی پھر اسی طرح سے میریج ویڈ ان دی سیم کلاس یا آوٹسائیڈ کلاس کلاس سے مراج جب ہم انکم گروپ کو لیتے ہیں یا ایڈوکیشنل لیول یہ دو میجر انڈیکیٹرز ہیں میریج بیس آن دی آرینجڈ یا لاو آرینجڈ یا لاو میریج یا کوئی اور پارشلی آرینجڈ پارشلی لاو یا کوئی اور پھر میریج آن دی بیسز اف ایکسچینج ویمن ایکسچینج ویڈ منی یہ جس کو ہم برائیڈ پرائیس کرتے ہیں ایکسچینج میں کیونکہ برائیڈ پرائیس بھی بعض اوقات بڑی امپورٹنٹ ہے یا بلڈ کمپنسیشن جس کو ونی یہ سوارا میریجز کہا جاتا ہے ناٹ آن ایکسچینج کوئی اور ٹائپ ہے تو یہ آپشنز ہیں یہ ریلیٹیبلی انڈیریکٹ قویسٹنز ہیں اگل آج ہوئے ہیں نا یہ بھی جرنل قویسٹنز ہیں یہ میں وضاحت کرتا چلوں کہ آپ کو یہ جو سیکوینس میں میں پچھلی سلائیڈ پہ جاتا ہوں یہ دیکھیں اٹھارہ سے لے کے تائیس تک قویسٹنز ہیں آگے پھر چوبیس سے آن ورڈ لیکن آپ کو اس کے اندر شاید اگلی سلائیڈ میں جا کے ڈیفرنس نظر آئے یہ میں نے کوئی اوور نائنٹی قویسٹنز بنائے ہوئے تھے یعنی ٹاپکس بنائے تھے لسٹ آف ٹاپکس اب یہ دیکھیں کہ جو پہلا قویسٹنز ہیں وائے ویمن ایکسچینج یا وائے برائیڈ پرائیس وائے بلڈ کمپنسیشن تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کون سے کیس سٹڈی کا ریسپانڈنڈ میرا کون ہے اگر اس کی ایکسچینج میریجز پہ ہے تو میں پہلا قویسٹن کروں گا یہ والا اور اگر اس کی برائیڈ پرائیس پہ ہوئی ہے تو یہ قویسٹن کروں گا اگر وہ ونی یا سوارا ہے تو وہ یہ قویسٹن ہوگا تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا ریسپانڈنڈ کون ہے وائے ناٹ میریج ایکسچینج ٹھیک ہے یہ زیادہ تار جرنل قویسٹنز ہیں اور پھر آپ یہ 33 پہ اگر آ کے دیکھیں گے تو ڈیریکٹ قویسٹن ہے اگر آپ سیڈیسفائید ویور آن میریج ٹھیک ہے ڈیریکٹ قویسٹن بیسیکلی ہم اتنے اوپر سے انڈیریکٹ قویسٹن کے بعد آپ ڈیریکٹ قویسٹن کیوں آ کے کرتے ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی یا کلچرل کانٹیکس میں لوگوں کو ڈیریکٹ قویسٹن کریں تو وہ آپ کو جواب نہیں دیتے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوائٹ پرسنل لیں لیکن جب آپ نے سیٹ اپ قویسٹن کیا تو ہو سکتا ہے وہ خود ہی جواب دے اگر وہ نہیں دے رہے تو پھر آپ کر دیں قویسٹن لیکن یہ اس سیکونس میں آپ نہیں قویسٹن کریں گے آپ جب اس سے اس کی ہسٹری کا پوچھا ہے تو کوئی بھی قویسٹن پہلے ہو سکتا ان میں سے کوئی بھی قویسٹن آپ پہلے کر سکتے ہیں اس نے آپ کے جو ریسپونڈنٹ ہے اس نے کیا آپ کو آنسر دیا آگے جو اگلے آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ڈسپیوٹس کے قویسٹن ہیں کہ پہلے یہ بھی بڑے جنرلز ہیں ڈسپیوٹس اور ایمپیکٹ آف ایکسچینج میریجز کا ڈسپیوٹ بیٹوین سپاؤسز کے ہیں پھر فیملی کے اندر جو ڈسپیوٹس ہیں قزن میں یا ان کے والدین میں یعنی آپ کے چاچا چاچی ماما مامی جو ہمارے رشتے ہیں پھر یہ اگر جھگڑے ہو جائیں تو اس کی سیٹلمنٹ کیسے ہوتی ہے اس کا پھر کوئی کاسٹ کا یا کلین کا امپورٹنس ہے مثال کے طور پر اگر سید فیملی ہوگی تو وہ کہتے ہیں ہماری فیملی سے باہر کوئی افیار نہ جائیں کیونکہ انہوں فیس امپریشن مینجمنٹ یا فیس مینجمنٹ کرنا ہوتی کہ لوگ ان کے بارے میں نہ جانا کہ یہ سید ہیں تو سید جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ان کی باتیں باہر نہ جائیں ان کے اندر کس طرح سے یا کلین کے اندر کس طرح برادری کے اندر کیسے ہیں تو یہ جو کسٹ یا کلین کا رول ہے وہ اس پہ بات کی گئی ہے بچوں کے اگر آپس میں جھگڑے ہو جائیں تو پھر کیسے اس کو سیٹل کی ایک تو سپاؤسز کے ہیں فیملی کے اندر ہیں کزنز کے درمیان میں اور ایک یہ ہے کہ بچوں کی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں پھر اگر ڈسپیوٹ میں کاسٹ کلین کے بھی ہم نے بات کی کوئی گورنمنٹ کی اورگنائزیشن کا بھی رول ہے مثال کے طور پہ مسالتی کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں یا جرگہ ہے یا پنجیت ہے تو وہ جو کیا ان کا کوئی گورنمنٹ کا اس میں رول ہے کیونکہ ایک وقت میں یہ مسالتی کانسل جو ہیں وہ گورنمنٹ نے اس لیے بنائی تھی یہ مسالتی کمیٹی تاکہ چھوٹے چھوٹے ڈسپیوٹ گھروں کے اندر یا ویدین دک کمیونٹی سیٹل ہو جائیں اور عدالتوں کے اوپر اس کا بوجھ نہ پڑے تو یہ سیٹلمنٹ کے جو اس طرح کے ایشوز ہیں ہیں ہاؤس ہولڈ انکم پہ کتنا خرچ ہوتا ہے یعنی ان ڈسپیوٹ کی وجہ سے نقصان ہے کہ دو اگر فیملیز آپس میں لڑ پڑی ہیں عدالتوں میں چلی گئی ہیں پچاس پچاس سال بسلے نہیں ہوتے آپ کو پتہ ہی ہے پھر سیکلوجیکل کیا پرابلم وہ کیا رپورٹ ہو تس سیمپل انٹیو گئی 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 سیمپل 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 پیجز یہ کوئی یہ نہیں کہ میں جا کے ریسپونڈنٹ کے سامنے رکھی یہ میری اپنی گائی 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 میری اپنی انڈرسٹننگ کے لیے تھی کہ ایکس چینج میریجز کیا ہیں کیسے ورک کرتی ہیں ڈسپیوٹس ہوتے ہیں کہاں پہ ہوتے ہیں تو میں کرتا یہ تھا کہ جب میں گیا تو میں نے میجر کوسٹنز کیے جنرلی ان سے پوچھا کہ آپ اپنی مجھے شادی کی کہانی بتائی آپ کا رشتہ کیسے تاہی ہوا تو وہ پھر لوگ بتانا شروع کر ریسرچر کے لیے بعض اوقات چند کوسٹن میں بھول جاتا تھا واپس آکے اپنے روم میں بیٹھ کے جب سارے کوسٹنز دیکھتا تھا تو اس کے بعد اگر کوئی مسنگ ہوتے تھے تو میں پھر اگلے دن یا کسی اور وقت مجھے موقع ملتا تھا میں نوٹ کر لیتا تھا ان سے جا دوبارہ سے کلیر کر لی ساتھ تھا تو دیس ایس سیمپل انٹریو گائیڈ یہ ڈیفرنٹ ہے انٹریو شیڈول سے دیس ایس ایس سیمپل انٹریو گائیڈ آپ اس کو کرسکتے ہیں آپ اپنے طور پر نئے گائیڈ بنا سکتے ہیں کیونکہ جو ریسرچ ہے اس کے اندر یہ میں لیبیرٹی ہوتی ہے اور ریسرچ کہتے ہی جب آپ اس کو کرسکتے ہیں اس کی سٹرنٹ ویکنسز کو دیکھتے ہیں اور پھر نیا کام کرتے ہیں تو اس کی پھر ویلی ہوتی ہے یہ سیمپل انٹریو گائیڈ ہے This is not the ultimate at all this can be changed this can be questioned that this can be criticized